موسیقی تو موبائل میں یہ ایپ آ رہی ہے میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں یہ بھی بتا دوں گا کہ کون کون سی وہ ایپس ہیں جن کے تھوڑ آپ یہ گیٹار پلے کر سکتے ہیں بیسک ایپ جس پہ آج ہم آپ کو چکھانا جا رہے ہیں وہ ہے گیراج بینڈ تو آئیے دوستو سیکھتے ہیں گیٹار آن گیراج بینڈ تو آئیے شروع کرتے ہیں گیراج بینڈ پہ گیٹار جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ گیراج بینڈ کے آئیکن کو ہم سب سے پہلے پریس کرتے ہیں ہمارے سامنے یہ سکرین آتا ہے اور جب ہی اس سکرین میں ہم دیکھتے ہیں تو پلس کا نشان جو ٹاپ کورنر رائٹھ ہند سائٹ پہ ہے اس کو پریس کرنے سے ایک نئی فائل اوپن ہوتی ہے ہماری اس فائل میں ہم یہاں سے جیسے گیٹار ہے باس ہے ہم گیٹار کے اندر گیٹار کا جو سب سے بڑا آئیکن ہے اس کو پریس کریں گے یعنی کی اگر ہم لیڈ بجانا چاہتے ہیں اور سکیلز اگر آپ کو اس پرٹیکلر سکیل پہ بجانا چاہتے ہیں اور مور ساؤنڈ یعنی گیٹار کی اور آواز ہے تو ہم سیدھا یہاں پر پریس کرتے ہیں گیٹار آئیکن کو جیسے گیٹار کا آئیکن ہم نے پریس کر رہا آپ کے سامنے یہ سکرین آتا ہے جس کے اندر آپ کو کورڈ کا ایک فیملی ایک چارٹ نظر آتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو پانچوے نمبر کی جو کورڈ ہوتی ہے وہ ہماری جو ہے وہ بیسک کورڈ کی فیملی ہوتی ہے انہیں کی سی کا اسکیل ہے یہ سی نوٹ کا جو سا نوٹ کا اسکیل ہے جس کے اوپر بائیٹ ڈیفالٹ یہ اوپن ہوتا ہے اور یہاں پر آپ گیٹار دیکھ رہے ہیں وان ٹو تھری فور فائی پانچ طریقے گیٹار ہیں جیسے میں اکوسٹک گیٹار اس میں لگاتا ہوں تو اکوسٹک گیٹار میں سب سے پہلے یہ میرے کو فیملی نظر آ رہی ہے مائی سانگ کا اگر میں بٹن دبا دوں گا تو واپس میں بھار آ جاؤں گا جہاں سے ہم نے پلس کا بٹن دبا کر کے انٹر کیا تھا یہ جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے کو اور اسٹرومنٹ بتائیں گے کہ میرے پاس اور کیا کیا اسٹرومنٹ ہیں جو میں یوز کر سکتا ہوں یہاں پر گیٹار کے علاوہ کی بورڈ یا ڈرمز اس کے بعد یہاں اکولائزر کا بٹن ہے جیسے میں پہلے بھی بتایا تھا یہاں پر آپ ٹریک کا وولیوم سیٹ کر سکتے ہیں لیفٹ اور رائٹ پیننگ یوز کر سکتے ہیں میوٹ کرنا ہے ہیڈ فونز کون کرنا ہے کمپریسر ہے ٹریبل باس ایکو ریورپ اور ادر سیٹنگز گیٹار کے اندر ہی ہم یہاں پر یہ زیرو واپس آنے کے لیے جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں پلے بیک کر رہے ہیں پلے کرنے کا یہ بٹن ہے ریکارڈنگ کا یہ والا بٹن ہے وولیوم کنٹرول میٹرونوم اس کے علاوہ یہاں پر سیٹنگز ہیں اور یہ کوششن مارک یعنی اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں سیٹنگ میں ایک بار پھر سے آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں یا سیٹنگ میں دیکھیں ٹیمپو ایک سو دس فور فور سی میجر یہ بیسک جب آپ اوپن کرتے ہیں تو یہیں اوپن ہوتا ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے میں ایک گانا لیتا ہوں پرم پتا کیا مستودی گئے اس گانے کے اندر اگر میرے کو گانے کا اسکیل نہیں پتا اسکیل کیسے ڈھونڈتے ہیں یہ شان اور شینن آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور آپ وہ ہماری ٹیٹوریل میں جا بھی سکتے ہیں جہاں پر اسکیل کیسے ڈھونڈا جائے وہ بتایا جاتا ہے ابھی میں سیدھا اس کو ایف شارپ کیونکہ ہندوستانی گانے ادھکتر ایف شارپ پہ ہوتے ہیں اس کو میں ایف شارپ کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ سنیئے اس کی ٹون کیسے آتی ہے یہ ایف شارپ کی کارڈ کی ٹون ہے اگر میں سنگل بٹن اوپر کی طرف دباؤں گا تو سارا جو سٹوپ میرا ہے رائٹ سٹوپ وہ نظر آتا ہے سنائی دیتا ہے بی سی شارپ تو اگر میں اس کے اندر پلائنگ کرنا جاتا ہوں نارمل تو میں کیسے پلائنگ کروں گا اور اگر میں اس کو آٹو پہ لینا چاہتا ہوں تو کیسے لوں گا یہاں پہ آٹو پلائے دے رکھا ہے یعنی کی میں چاہتا ہوں کہ یہ کمپیوٹر یعنی آئی پیڈ آئی فون اس کو اپنے آپ بجائیں تو میں اس کو نمبر ون پہ کرتا ہوں اس میں یہ آلریڈی کچھ پیٹرنز دے رکھے ہیں ون ٹو تری فور اب میں صرف اس کو ٹچ کروں گا اور چینج کروں گا یہ میں نے چینج گیا اور پھر میں پھر میں نے چینج گیا اسی طریقے سے میں کوئی اور پیٹرن لے سکتا ہوں تین نمبر پیٹرن یا لگ لگ پیٹرن سائز میں جیسا میرے گانے کو سوٹ کرتا ہے جیسا میں دینا چاہتا ہوں اس طریقے کی پیٹرنز اس میں رکھی ہوتیں گے اور کارڈ کے ساتھ اس کے اندر یہاں پہ نوٹ سے رکھے the moment I press the notes یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری فریٹ کھل جاتی گٹار کی یعنی کی میں اب اس میں لیڈ بجا سکتا ہوں جس طریقے سے آپ نارمل گٹار کے اپنے پلے کرتے ہیں سیم وے آپ یہ کر سکتے ہیں سٹرنگ کو آپ پل بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر جیسے دیکھئے جو میں نے بھی آپ کو اس کیل دکھایا ایف شرگ یہ جو میں پلے کر کے دکھا رہا ہوں دیکھئے اگر میں کسی سٹرنگ کو پول کرتا ہوں تو وہ آپ کو وہی افیکٹ دیتی جو آپ کو گٹار کے اندر افیکٹ داتے ہیں جب فریٹ ختم ہوتے ہیں اس کے بھی آپ پیچھے اس کو پلے کر سکتے ہیں یعنی کی اوپن سٹرنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی اس میں دے رکھی ہیں تو اگر مجھے کوئی گانا اس میں پلے کرنا ہے تو میں کیسے کروں گا جیسے آپ کسی نورول گٹار پر بے کرتے ہیں پرم پتہ کی ہم سٹری گائیں اب یہ جو میں نے ابھی آپ کو بجا کے دکھایا یہ تو ہوگی گٹار اس کے میرے پاس کارڈز بھی ہیں گی تو میں اس کو آپ کو اب یہ ریکارڈ بھی کر کے دکھاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اور انٹرڈکشن دیتا ہوں کہ اس میں اکوسٹک گٹار جو بجا اگر میں اس بٹن کو پریس کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہاں پہ پانچ ٹوٹل گٹار ہیں ان پانچ میں کلاسک کلین ہارڈ روک ریٹرو وار اور الالگ ٹون سے جیسے اکوسٹک گٹار کی ٹون سنی آپ نے یہ سنی ہے کلاسیکل کی ٹون یہاں سے اگر میں سوائپ کر دیتا ہوں تو بھی اگلا گٹار راتا ہے ہارڈ روک آ گیا اور یہ ایفیکٹس آپ دیکھ رکھے ہیں اس میں دیکھئے فلینجر کا ایفیکٹ ہے وینٹریج ڈرائیو ہے ایفیکٹس آپ آف کریں ہارڈ روک جس کے اوپر کی آپ جو پرانے ریٹرو سانگ ہیں ان کی ٹون بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ پول بھی کر سکتے ہیں تو ہارڈ روک ہے آپ کے پاس پہ پھر آپ کے پاس یہاں پہ روٹس روک ہے اب آ جاتے ہیں جیسے میں آپ کو بتایا جیسے اکوستک کے اوپر میں کچھ بھیانا چاہتا ہوں یا کسی اور گٹار پر فور ایکزمپل آئے لیف دہ سانگڈ آف دس کلین گٹار میرے کو اچھے لگی اس پہ میں کورٹس میں آ جاتا ہوں اور کورٹس کے اندر میں نے فور ایکزمپل پیٹر نمبر تین لیے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر ایک اپنا ٹون بجا لوں بنا لوں ریکارڈ کر لوں یا میں لائپ لے کروں اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا جو میں ابھی آپ کو آگے کے سیشنز میں تو بتاؤں گا بتاؤں گا ایک تھوڑا سا بیسک میں آپ کو بتایتا ہوں کہ یہاں پر ایک ڈرمر ہے جو یہ یلو آئیکن کے ساتھ ہے اگر آپ اس یلو ڈرمر کو صرف صرف اور صرف بٹن دبا دیں آپ کے پاس پورا ڈرمر جو ہے یہاں لی آؤٹ ہو جاتا ہے دیکھیں اور یہ آپ کے جو ہے یہ آٹھ میجر تک لے لیتا ہے اس کے بعد آپ پلس کا بٹن دبائیں گے تو آگے آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس آگیا ہے اس کے ساتھ ایک ہیے لائنز کھل جاتی ہیں جہاں ٹریک کی لائنز ہمارے پاس مل جاتی ہیں یعنی یہ ڈرمر تو میں نے لے لیا ہے اور پلس کا بٹن اگر میں دباتا ہوں اور میں واپس اپنے گٹارز میں آؤں گا تو دیکھیں کیا ہوتا ہے میں یہاں گٹارز میں میں نے کلاسک کلین لیا ہوا تھا میں نے یہاں پہ پیٹرن نمبر تین لگا لیا اور جب میں یہاں پلے کروں گا ٹھیک ہے اگر میں وہ میرا ڈرم بج رہا ہے آٹومیٹیکل ہی اس کو بیٹ میں لے لے گا میں اس کو ریکارڈ اگر کرنا چاہتا ہوں تو صرف ریڈ بٹن یہاں پریس کروں گا دیکھیں کیا ہوتا ہے کارڈ کے ساتھ تو اگر میں اپنے گانے کے ساتھ اس کو پلے کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں نے اس کو ریڈو کیا اب دیکھیں یہ میں پاس کارڈ بھر گئی اپنے گانے کے ساتھ سے میں نے دماغ سے سوچ کی کہ کہاں پہ کون کونز ریکارڈ ہیں یہ میں نے ڈال دی ہے اب میں اس میں لیڈ بجانا چاہتا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا لیڈ بجانے کے لیے پھر اگین میں پلس کا بٹن لیتا ہوں اور یہاں گٹار میں سیلیٹ کرتا ہوں اور جب میں گٹار سیلیٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں اب لیڈ نوٹس کا بٹن دباؤں گا کارڈ کے ساتھ جو کلاسک کلین لیا تھا ہم نے ہم یہاں سے روٹس روک لے لیتا ہے میں بہت اچھی ٹون لگتی ہے اس کی so I prefer this tone اب دیکھیں اس کو ریکارڈ کریں گے ہم یہاں پہ یہ میں نے ریکارڈ کا بٹن اس سے پہلے آپ دیکھ لیجے سکل چیک کر لیجے اپنا اپنا ایف شکر واو بیوٹیفل لیٹس پلے اینڈ ریکارڈ 2 3 4 اور آٹومیٹکلی اس نے اپنی ریکارڈنگ آف کر دی کیونکہ ہم نے یہاں پر اس کو آٹھ بار دے رکھے تھے اور جب آپ لوب پہ آتے ہیں تو آٹومیٹکلی بند کر کے اور وہی لے آتے ہیں اب یہ ہمارا گانا روٹ روک اس کے ساتھ میں ریکارڈ ہو چکے آئیے سنتے ہیں تو دیکھا دوستو اس طریقے سے آپ نے پرم پتا کی ستوٹی گائیں اس گانے کو یہاں پر میں نے گٹار کی کورٹس بھی بجا لی میں نے اس گانے کے ساتھ میں ڈرام سویل ڈالا اس کو ریکارڈ بھی کر کے دیکھا ہے بجا کے بھی دیکھا ہے تو گٹار کا جو سپنا ہوتا ہے وہ یہ جو آج کل کے آئی پیڈ آئی فون یا پھر انڈرویڈ پہ بھی آپ اس کو بجا سکتے ہیں جسٹ سرچ فور گیراج بینٹ اگر آپ کے نہیں ڈالا ہوا ہے جو انڈرویڈ ہے اس پہ بھی آپ گٹار کے بہت ساری ایپس ہیں آپ وہ بھی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اس کے طرح بھی آپ پلے کر سکتے ہیں یہ جو میں نے ابھی آپ کو گٹار کا پورا ٹیٹوریل دکھایا ہے اس کے اندر آپ لوگ جو ہیں اور ایکسپیرمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور بھی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں جیسے یہ میں نے آپ کو ابھی نوٹس ریکارڈ کر کے دکھائے اس کے ساتھ ایکولائزر تھا اگر اس میں ایڈوانس میں ہم جاتے ہیں تو جو ہمارا ریکارڈ ہوا ہے جب میں اس بٹن کو دباؤں گا تو آپ کو یہ تینوں ٹریکس نظر آ رہے ہیں اور اگر میں یہاں سے اس کو سوائپ کرتا ہوں تو ٹریکس کھل جاتے ہیں تو اس میں آپ کو مکسنگ کرنے میں آسانی ہوتی اور جیسے یہ میرا گٹار بج رہا ہے اور میں چاہتا ہوں اس گٹار میں میرے کو تھوڑا سا جو ریوپ ڈیلے ہیں وہ تھوڑا سا اور مل جائے تو دیکھئے یہاں پر میں آیا ایکو کتنا ہے ریوپ کتنا اور اب سنیے اور میں کھلی اس کو تھوڑا بے تو یہ آپ اس میں لیڈ کو بڑھانا ہے وولیوم سیٹ کر سکتے آپ اس حساب سے یہ تو رہا ریکارڈنگ پلینگ اس میں جب آپ گٹار بچاتے ہیں تو ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر جب ہمیں پر گٹار ہے اگر آپ ڈبل کلک کر دیں تو آپ سیدھے اس گٹار پر ہی پہنچ جاتے ہیں اور اس گٹار میں جب ہم کارڈ سیکشن میں ہوتے ہیں تو اگر یہ جو آپ فریڈ دیکھ رہے ہیں اگر اس کو دبا دے تو یہ میوٹ گٹار بن جاتی ہے جی ہاں دوستو یہ میں نے پکڑ ڈی سٹیں اب میں کوئی ریدم اگر بجانا چاہتا ہوں گٹار کے اوپر کارڈ کے ساتھ تو دیکھی کیسے ہوئے تو اس طریقے سے آپ جو ویمپنگ میں گٹار یوز کرتے ہیں اس طریقے کا گٹار بھی آپ بھائیوں اس میں یوز کر سکتے ہیں اور دوستو اس میں جس طریقے سے میں نے بتایا ہے آپ باقی ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں دوستو کیسا لگا آپ کو یہ گٹار آن گیراج بینٹ امید ہے آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور پسند آیا تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کر رکھا ہے تو بیل آئیکن دبانا مت بھولیے بیل آئیکن دبانے سے آپ کو ہمارے لیٹس نوٹیفیکیشنز ملیں گے اور جیاں ہمارے کو اسٹرگرام پر ضرور فالو کیجئے آج کل انسٹرگرام بہت زیادہ پابلر ہے تو اس پر ضرور فالو کیجئے تو دیکھتے رہیے ہمارے اپیسوڈز جائے مصر